مشاہد اللہ صاحب الیکشنز کے حوالے سے ابھی بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جی نتائج تبدیل ہو گئے دہاندلی ہو گئی یہ جیسے ہی انتخاب ہوئے اس کے بعد آپ کا یہ موقف تھا یہ کہا گیا کہ جی ہم ایک وائٹ پیپر لائیں گے یہ کہا گیا کہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ہم بھرپور حضب اختلاف کا کردار ادا کریں گے احتجاج کریں گے پہلے تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میں جاتے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ آپ لوگوں نے بات مان لی کہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ جی سڑکوں پہ شہروں میں پارلیمان میں کوئی احتجاج ہوگا نہ وہ وائٹ پیپر آیا نہ کوئی حکمت عملی نظر آتی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک موثر قائد حضب اختلاف کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی ایک مہچور پارٹی ہے ہمیں آپ پی ٹی آئی کے آپ نے پچھلے چار پانچ سال دیکھیں آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے لوگوں نے تو لوگ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم ریاکٹ کریں ہم ایسے نہیں کریں گے یہ ضرور ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو بھی استعمال کریں گے اور سڑکوں کو بھی اور ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان الیکشنز کے ریزلڈ کو نہ صرف ہم نہیں مانتے دنیا نہیں مانتے دنیا نے لکھا ہے اور ابھی اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سینوں میں بہت سارے راز دفن ہے اس الیکشن کے حوالے سے جن میں میڈیا بھی شامل ہے انہوں نے بھی ایسا ایسا وہ چیزیں بہار آنی ہیں اور ہم بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت دیکھیں پچھلے پانچ سال تو یہی ہوتا رہا نہ سڑکوں پہ دمہ چوکڑی ریزلڈ تو کچھ بھی نہیں نکلا تھا نا ایک کونسلڈر کبھی استیفہ نہیں لے سکے ہم جو بھی اٹیمٹ کریں گے وہ ریزلڈ اورینٹڈ ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں اوچھا وارم بالکل نہیں کریں گے لیکن یہ بات تہہ کہ تمام فورم کو ہم نے سڑکوں سمیت استعمال کرنا ہے اور ہم کسی قیمت پہ اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ غیر حقیقی حکومت ہے یہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ چیزیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں دنیا بھر میں تو ظاہر ہیں دنیا کو آج کل کوئی خبر چھپتی نہیں ہے لیکن جو ان کا حشر ہو رہا ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر یہ غیر حقیقی حکومت نہ ہوتی تو یہ جس ڈیم کی انہوں نے چندے کی اپیل کی اب تک تو سو دو سو ارب روپے کٹے ہو جانے چاہیے تھے نا اگر لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہوتا لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا ووٹ تو ہمیں دیا نا ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں میں مجھے آپ ایک بات بتائیں بڑی سمپل سی بات ہے میں یہ بات نہیں کر رہا میں نے تو چونکہ خود کراچی میں جا کے الیکشن لڑا ہے خود نہیں لڑا میرا بیٹا لڑا تھا سمجھ لے میں اس میں تھا اور بھی جوکوں پہ میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی دنیا میں کب ایسے ہوا ہے کہ آپ گنتی کر رہے ہیں اور پولنگی جنٹوں کو باہر کر دیں تو وہ تو گنتی نہ ہوئی نا مجھے آپ ایک بات بتائیں میں میڈیا کے والے سے دو باتیں کرتا ہوں میڈیا پہ یہ پابندی تھی کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے بھئی میڈیا نے جا کے تو کوئی دھاندلی نہیں کرنی تھی نا میڈیا کو اگر آپ اجازت دیتے تو اگر دھاندلی ہونی تھی تو میڈیا نے اس کو آشکار کرنا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ نے میڈیا پہ اس لیے پابندی لگائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی سیل فون نہیں جائے گا بھئی سیل فون کے جانے سے دھاندلی ہوتی نہیں دھاندلی رکتی ہے آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے دھاندلی روکی جاتی تھی آپ نے اس پہ پابندی لگا دی ٹھیک ہے آپ نے فورٹی وہ جو آرٹی ایس سسٹم تھا وہ رات کو دو بجے اعلان کیا کہ جی کام نہیں کر رہا پی آٹھ گھنٹے تک تو وہ کام کرتا رہا تھا حالانکہ وہ خراب نہیں ہوا ساری دنیا کے سامنے اور میں بیش آپ آپ دیکھیں نا سندھ ہے کے پی کے ڈیلیور نہیں کیا وہ لوگ سارے لیکن میری گزارے آخری جملہ ٹو تھرڈ میجارٹی مل گئی جہاں پہ ڈیلیوری ہوئی جہاں پہ ہمارا جلسہ سی ہزار کا ساٹھ ہزار کا پچاس ہزار کا تھا اور یہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے خالی کرسیوں سے خطاب والے جیت گئے اور جن کے جلسے اور ملک کے اتنے بڑے جلسے صاحب یہ تو خیر عوام جو بھی فیصلہ کریں لیکن الیکشنز کو دو ماہ ہونے کو آ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وائی پیپر لائیں گے وہ نہیں آیا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر عوام فیصلہ کرتے نا تو میں یہ بات ہی نہ کر رہا تھا عوام فیصلہ کریں پھر تو بات ہی گیا اور عوام فیصلہ نہیں کرتی یہ فیصلہ کسی اور نے کیا ہے تو وہ وائی پیپر نہیں آیا جس کا آپ نے وعدہ کیا آئے گا نا آئے گا وہ بالکل دو مہینے ہو گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دو مہینے ہو گئے تو دو مہینے یہ مجھے بتائیں کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی جس کا آپ مطالبہ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ فینانس جو بل جو لائے ہیں ترمیمی اس کے دوسرے روز جو ہے وہ انہوں نے مان لی ہے اور برابر برابر نمائندے ہیں تو یہ اچھا قدم نہیں ہے حکومت کا ٹھیک ہے ملے یہ اس میں کوئی برا برا قدم میں ہم سے کب کہہ رہے ہیں اچھا قدم ہے اس کی اور تھوڑے نیٹی گریٹیز ہیں وہ بھی ہو جائیں اچھی بات ہے وہ ہے مطلب کے کچھ لوگوں کا ٹی آرز اس کے ٹی آرز ہیں پھر اس کا چیئرمن کون ہوگا اور اس طرح کی چیزیں تو آپ یہ جو پیپوس پارٹی کہہ رہی ہے کہ حضب اختلاف کے جو اراکین ہیں ان سے چیئرمن ہونا چاہیے اس کی آپ بات کرتے ہیں نہیں وہ بھی بالکل درست بات ہے اس لیے کہ اگریب پارٹی دیکھنا اگر ان کا چیئرمن ہوگا تو وہ تو وہ تو ان کے اوپر تو ایکوزیشن ہے نا دیکھنا وہ بینیفیشٹری بھی ہیں اور پھر یہ ہے تو آپ کے خیال میں کیا ٹی آرز ہونے چاہیے اس کا اختیار کیا ہونا چاہیے پارلیمانی کمیٹی کا دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کا اختیار تو بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جتنے منسلک الیکشن سے ادارے ہیں جنہوں نے اس میں جو رول کھل کے پلے کیا اور چھپ کے پلے کیا ہے ان کو سب کو بلا کہ ان کی جرہ کرنے کی اجازت ہونے چاہیے